ہلو دوستو دوستو اگر آپ کچھ سیکھنا جاتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بہت مہنگا کام جو بہت مہنگے دام پر ہم فوٹو سیل کر سکتے ہیں وہ کام کام سکھاؤں گا آپ کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور بیچ مچ بھی ویڈیو آپ چھوڑ کے دیکھو گے تو آپ کو ہی دکت آئی کہ آپ پورا سیز نہیں پاؤ گے تو کمنٹ باکس میں آپ کو کمنٹ کر کے مت بولنا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا اس ویڈیو میں آپ کو کون سا کیا کیا کرنا ہے کیمیکل کیسے لگانا ہے کتنا کیمیکل لگانا ہے سب ہی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو آپ کو گلاس لیمنیشن جو گلاس پہ لیمنیشن کرتے ہیں وہ اس کھاؤں گا آپ نے ایک کیمیکل لینا ہے دیکھئے جو ایک لیٹر کا ہماری بوتل ہوتی ہے ایک لیٹر سے ہم کم سے کم پچاس فوٹو دس وی بارہ کی فوٹو پچاس فوٹو سے جاتا پڑھا سکتے ہیں یہ ہارٹنر ہم نے آپ دیکھ لیا ہے کتنی کیمیکل میں میں نے کتنا ہارٹنر آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کتنی کیمیکل میں کتنا ہارٹنر ملایا ہے اور ابھی میں اس کو شیشے پہ کرا دیتا ہوں بلکل دھیان سے کرنا ہے اس کو اچھے سے گھولنا ہے تب ہی اس کے یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کا جو کیمیکل ہے اچھے سے نہ گھولا تو وہ اچھے سے جمے گا نہیں آپ کی فوٹو دوبارہ اتر سکتی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا جو پرنٹ ہے نورپل پرنٹ وہی پرنٹ لیا ہے میں نے جو لیو کا ہمارا سٹوڈیو پرنٹ ہوتا ہے وہ لیا ہے اس کو اچھے سے کیمیکل کو فلا لینا ہے چاروں طرف اچھے سے کیمیکل ہمارا پہنچ جائے اس لیے رولر کی مدد لینی ہے جو رولر ہوتا ہے اس کو اچھے سے جہور سے مت دمانا رام سے ہلکے ہاتھ سے اس کو لگانا ہے جہور سے مارو کے تو سا بھی کیمیکل باہر آ جائے گا ہلکہ ہلکہ آپ نے کیمیکل کو فلانا ہے اور جرورت انسار کیمیکل کہیں نہیں پہنچا تو ہم تھوڑا دبا کے بھی لگا جاتے ہیں اب یہ اس کو ہم گھما کے چیک کریں گے کہ کہاں کہاں کیمیکل ہمارا پہنچ چکا ہے اور کہاں نہیں پہنچا ہے یہ دیکھیں نکر پہ ہوئی کیمیکل توڑا دیکھ رہا ہے اب یہ اپنی حساب سے ہم نے کیمیکل فلان لیا ہے پرس فرنٹ سے جو پتا لگے گا کہ کیمیکل ہمارا کہاں کہاں پہنچا ہے جہاں کہاں نہیں پہنچا ہے یہ دیکھیں فوٹو بلکل اچھے سے کوالٹی تباکت نے بڑی آئی ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے یہ جہاں آپ ہی تک نہیں کیمیکل پہنچا تو آپ نے اس کیمیکل کو ہلکہ ہلکہ موو کر کے انگل سے بھی آپ کی انگل کی فنگر کی آپ کی مدد سے کر سکتے ہیں پرنٹ کو جب تک کیمیکل نہیں سوک رہا ہے آپ کو بہت جلدی جلدی کام کرنا ہے کہ کیمیکل سوکنے میں بہت زیادہ سمیں نہیں لگتا اس کو سوکنے میں کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ کا ہی سمیں لگتا ہے آپ کو اگلی وڈیو میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا کہ کتنا کیمیکل میں کتنے کیمیکل میں کتنا ہارٹنڈ ڈالنے سے کتنا سمیں لگتا ہے سوکنے کے لیے جو کیمیکل ہوتا ہے اس کو جی دیکھو وہ فوٹو ہم نے سوکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اگلی فوٹو پہ ہم دورا شیشیاں صاف کریں گے اچھے سے ہم شیشے کو صاف کرنا ہے اس پر کوئی کن نہ رہ جائے پانی سے اچھے سے شیشے کو اکھوار سے صاف کر لیں اس کے بعد ہم کیمیکل کرائیں گے اس کے اوپر کیمیکل کو اچھے سے لگانے کے بعد دیکھیں یہ فوٹو بھی ہم نے ریڈی کر لیا ہے دیکھو یہ ہماری دونوں فوٹو کیمیکل لگنے کے بعد ریڈی ہو چکی ہے آپ کو نیچے ضرور کچھ رکھ لینا ہے تاکہ ہماری جو فوٹو ہے نیچے نہ چپ کر جائے ہلکا ہلکا میں نے اس کے نیچے پیپر کی مطلب سے نیچے ہلکا سا کچھ رکھ دیا تھا تاکہ ہمارا فوٹو نیچے نہ چپ کر ابھی میں اس کو فوٹو کو سوگنے کے بعد نیچے لیا ہوں ابھی میں اس کو یہ صرف دس پندرہ منٹ میں فوٹو ہماری سوگ گئی ہے اور اس کو کیمیکل جو فرنٹ کو کیمیکل ہمارا پہنچ چکا ہے اس کیمیکل ہم کیسے صاف کریں گے دیکھیں اس کو ہلکا سا پانی لگا کے صاف کرنا ہے اس کو صاف کرنے کے بعد آپ نے دیکھو یہ فوٹو کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیمیکل تھوڑا زیادہ لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہلکا سا پانی ڈال کے پہلے چاروں طرف فلا لینا ہے نیچے پانی نہیں جانا چاہیے کیونکہ پرنٹ کے پیچھے ابھی کچھ نہیں لگایا ہے ہم نے ہلکا ہلکا ہی پانی لگانا ہے پانی کے بعد دیکھو یہ جتنا ہارڈ ہے پہ نہیں لگا نکل رہا اس کے لئے ہم کٹر کی مدد لے سکتے ہیں ہمارا ہلکا ہلکا ہی پانی لگانا ہے وہ جو اور سے نہیں لگانا ہے سکرچ نہ پڑے کیونکہ جو سکرچ پڑ گئے تو ہماری جو پیپر کی یا فوٹو کی شائننگ ہے اس پہ مجھے نہیں آئے گا اچھی نہیں رہے گی سکرچ پڑ جائیں گے تو ابھی دیکھو یہ کتنے بڑی طریقے سے صاف ہو رہی ہے اس کو بس صاف کرنے کا ہی جو پرسیس ہے ہمارا وہی مین ہے کہ اس کو اچھے سے ہم اکفار کی مدد سے ہی صاف کرنا ہے کوئی اور کپڑا جاں اور چیز مطلبیں کیونکہ پیپر جو ہوتا ہے اس سے سکرچ نہیں پڑتے یہ فوٹو بہت ہی مہنگے دام میں ہم سیل کر سکتے ہیں دیکھو کتنی جو پردست جو پردست طریقے سے ہم نے فوٹو یہ تیار کیا ہے دیکھیں کیا کوالٹی آ رہی ہے ابھی جہاں فوٹو دیکھنا ایسی فوٹو آپ اپنے آپ بھی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس رولر جو ہمارا جس سے ہم نے کیمیکل کو پاس کیا تھا وہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پرفیوم والا ڈب بھی زی کر سکتے ہیں جس ٹینڈنگ والی فوٹو آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسے بھی آپ شیشے کی کٹنگ کروا کر خود بھی کٹنگ کر کے ایسا تیار کر سکتے ہیں جے کار بغیرہ کار میں جہاں اور بھی کہیں شوٹی جگہ میں رکھنے کے لئے ہم ایسی فوٹو بنا کے میلے بغیرہ بھی سیل کر سکتے ہیں دھار میں کی فوٹو اور بھی اپنی فوٹو بھی جہاں کپل کی فوٹو بنا کے سیل کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے داؤں اس کے مل جائیں گے اس طرح کی دیکھیں یہ فوٹو میں نے بنائی ہے یہ دوسری فوٹو ہے ہماری یہ بھی صاحب ہو سکی ہے پر اس کو میں نے اچھے سے صاحب نہیں کیا کیونکہ ہاتھ یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اکریلک کی جو فوٹو لیتے ہیں مارکٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فوٹو کی کتنی بڑی اشائننگ ہوتی ہے اور اس کا بھی پرائیس دے سکتے ہیں چار چیہ کا بھی دوسری سر بھی دے رہے ہیں وہ ہم نے جو فوٹو تیار کی ہے وہ صرف پچاس رپے میں تیار کی ہے یہ دس بھائی بارہ کی فوٹو تھی جی پچاس جہاں ساٹھ ستر رپے میں کیمیکل ڈال کے فوٹو تیار ہو جاتی ہے اور آپ اس کو کم سے کم دو ہزار کی فوٹو سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کیمیکل کا نام اور کیمیکل اور کیمیکل کی کتنی مادلہ ڈالے ہیں کیمیکل کا نام تیار چالنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو پہ دو سو سے زیادہ لائک جب آپ کے ہو جائیں گے تو میں آپ کو اگلی ویڈیو بنا کے دوں گا اس میں آپ کو کیمیکل کا نام اور یہ کہاں سکھتنا ہے جہاں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میری سالوں کی محنت کا اتنا تو آپ کو کرنا پڑے گا اس کو سیکھنے میں سالوں لگ گئے اور میں ایک ویڈیو میں آپ کو آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو کا انتظار کریں دو سو لائک ہماری پورے ہونے کے لئے ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں